السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل تعبیر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلیم اختر دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کریٹیوٹی تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ کریٹیوٹی ہوتی کیا ہے کریٹیوٹی is defined as the tendency to generate or recognize ideas, alternatives or possibilities that may be useful in solving problems, communicating with others and entertaining ourselves and others تو اب میں اس کو جو ہے آپ کو اردو میں سمجھانا کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کریٹیوٹی ہے وہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کو جو ہے عطا کی جاتی ہے جس کے درے انسان جو ہے نئی چیزیں سوچتا ہے نئی چیزیں جو ہے ان کو کریٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیوٹی مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کو کسی کو کسی مشکل میں پھنس گیا ہے تو اس کے پاس ایک حل ہے لیکن ایک حل کے علاوہ کچھ نئے حل تلاش کرنا کہ اس مشکل سے نکلنے کے اور کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کون سال اور ہو سکتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کریٹیوٹی کہیں گے اسی طرح جو انسان جو ہے جو شاعر ہوتے ہیں جو پیٹری لکھتے ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالی کی طرح مسئول کو عطا کی ہوئی ایک صلاحیت ہوتی ہے جس کو استعمال کر کے جو ہے وہ پوریٹری لکھتے ہیں وہ یہی جو صلاحیت ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کریٹیوٹی کہتے ہیں یعنی نئے چیز ایجاد کرنا جو پہلے سے موجود نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کریٹیوٹی کہتے ہیں تو اسی طرح یہ کریٹیوٹی جو ہے یہ ہم اپنے لئے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے انٹرٹین کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں کریٹیوٹی نئے چیز بنانے کا نام ہے کوئی ایسی چیز کوئی ایسا آئیڈیا جو پہلے موجود نہ ہو وہ آئیڈیا کریٹ کرنا اس آئیڈیا کو سوچنا اس کو ایمپلیمنٹ کرنا یہ سارے کہہ کریٹیوٹی میں شامل ہے اسی طرح جو کچھ مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں کچھ پرابلمز ہوتے ہیں ان کو سارف کرنے کے لئے بھی ہمیں کریٹیوٹی کے ذریعے جو ہے نئے نئے جو طریقے کار ہے وہ سوچنے ہوتے ہیں نئے راستے نکالنے پڑتے ہیں ایک مشکل اگر ہم پھنس گئے ہیں تو اس مشکل سے نکلنے کے لئے نئے نئے راستے تلاش کرنا نئے اس کے طریقے دھونڈنا یہ کیا ہے یہ کریٹیوٹی دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں